ہیلے ایوریون ویلکم تو دا پہاڑی تعلیم فونڈیشن ایڈیڈیٹیٹ یوٹیوب چینل فرسیول سیرویس ایسپائٹن سو آج کا ہمارا موگ ٹیسٹ فرس رہے گا آپ کا جینرل سائنس کے اوپر جو کہ آپ کا فائننس سب انسپیکٹر ایگزامینیشن پوائنٹ آویو سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور اس سے پہلے بھی کافی سارے موگ ٹیسٹ جو ہیں آپ کے فائننس سائی ایگزام کے لیے اپلوڈ کر دیں اس کو جا کے آپ چیک اوٹ کر سکتے ہیں سو جتنے بھی نئے ویورز ہمارے چینل پر وزٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیکس ویڈیو لیکچر کی نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے اور اسی ویڈیو لیکچر میں جو آپ کی موگ ٹیسٹ فارم میں ہے اس میں موسٹ ایکسپیکٹیڈ ایم سی کیوز آپ کے سب انسپیکٹر فائننس ایگزامینیشن کے لیے رکھے گئے ہیں سو ویڈورٹ ویسٹنگ ٹائم لیسٹ آر کوشن فرسٹ سو دہ کوشن نمبر فرسٹ آنڈ یور سکرین سب سے پہلا کوشن آپ کی سکرین پر رہے گا وٹ ایس دہ لارجیسٹ امونٹ آف دہ وٹ ایس دہ لارجیسٹ کمپوننٹ آف دہ لور ایٹموسفیر بائی ٹوٹل والیوم اگر جو یہ گیسز دی ہوئی ہیں یا جو ان میں سے اگر دیکھا جائے جو ہماری لور ایٹموسفیر ہے اس میں اگر لارجیسٹ اگر کونٹیٹی دیکھی جائے امونٹ میں ان سب میں سے کس کی ہے سو ہمارے پاس آپشن رہے گے اوکسیجن نائٹروجن ہیلیوم یا واتر ویپر سو دہ رائیٹ انسر فر دیس کوشن ایس یور آپشن بی ہمارا آپشن بی رہے گا اگر دیکھا جائے نائٹروجن سب سے زیادہ ہے اس میں ہمارے اگر لور ایٹموسفیر کی بات کریں اگر نائٹروجن بات کرتا اگر میں فامولا کے بیس پر اگر باقی کی بھی بتا دوں اس کے ساتھ اگر ہم نائٹروجن کی بات کریں تو نائٹروجن ہمارے پاس ہے سیونٹی ایٹ پوائنٹ زیرو ایٹ پھر اس کے بعد اگر ہم آکسیجن کی بات کریں ہمارے پاس آکسیجن کی بات کریں تو اگر لور ایٹموسفیر کی بات کریں ہمارے پاس 20.95 کبھی کبھی اس کو 21 پرسنٹ بھی ہم لکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے آرگن ٹھیک ہے نا آرگن سو یہ کتنا ہے سو 0.93 ہے یہ پرسنٹیج بائی والیوم ہے ٹھیک ہے نا یاد رکھیں یہ پرسنٹیج بائی والیوم ہے اس کے بعد ہمارے پاس کاربن ڈائی ایک سائٹ ہے ٹھیک ہے نا سی او ٹو ٹھیک ہے نا تو سی او ٹو کی بات اگر کریں ہم 0.03 پرسنٹ ہے بائی ٹوٹل والیوم پرسنٹیج بائی دیس ٹوٹل والیوم اس کے بعد ہمارے پاس نیون ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہیلیم ہے اس کے بعد کرپٹون ہے زینان ہے ہائیڈروجن تو یہ باقی ٹوٹل ون پرسنٹ جتنا بھی ہے یہ اکوملیٹ کرتے ہیں سو یہ اس کا آپ کا آنسر بھی رہے گا so next question اب آپ کی سکرین پہ رہے گا next question رہے گا آپ کی سکرین پہ acetic acid is another name for which of the following اگر ہم acetic acid کی بات کریں تو یہ نم لکھت یہ آپشن میں سے اس کو ہم اس کا دوسرا نام کیا ہے کہ اس کو ہم وینگر کہتے ہیں بیکنگ سوڈا کہتے ہیں کاپر سلفیٹ کہتے ہیں یا میگنیشیم اوکسائیڈ کہتے ہیں سو اگر اس کی بات کریں سو the right answer for this question is your option A اس کو ہم کیا کہیں گے وینگر یا دیکھیں کیا کہیں گے وینگر سو ایسٹیک ایسٹ کا جو دوسرا نام ہے اس کو ہم وینگر بھی کہتے ہیں تو یہ اس کا رہے گا اس کے بعد اگر ہم بیکنگ سوڈا کی بات کریں بیکنگ سوڈا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں بیکنگ سوڈا کا اگر کیمیکل نیم کی بات کریں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سوڈیم ہائیڈروجن ہائیڈروجن کاربونیٹ یا دیکھیں کاربو نیٹ اس کو کہتے ہیں جس کو ہم قصے اس کا اگر فارمولا بولیں این اے ایچ سی او تھری کہتے ہیں یہ کوشن ایسے دیکھنے کو آپ کو مل سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں ہمارے پاس کبھی ایپسوم سالٹ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے نا ایپسوم سالٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں ایپسوم سالٹ سو یہ جو ایپسوم سالٹ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مگنیشیم یاد رکھیں مگنیشیم سلفیٹ مگنیشیم سلفیٹ ہپٹا ہپٹا ہائیڈریٹ ہائیڈریٹ اس کو کہتے ہیں تو یہ بھی ہاں جی یہی کہتے ہیں اس کو تو یہ بھی کوشن پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی کافی سارے ہیں یہ جو کومن نیمز پوچھیں گے پھر اس کے کیمیکل پوچھ لیں گے یا فارمولا وغیرہ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ان چیزوں پہ ہم نے دیکھنی ہے ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ ایسی ایل پوچھ لیں گے اس کے بعد سلفوریک ایسیڈ پوچھ لیں گے ایج اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہوتا ہے نائٹرک یاد رکھیں نائٹرک ایسیڈ اس کو ہم بولتے ہیں ایچ این او تھری یہ چیزیں پوچھ لیں گے اس کے بعد ایسیڈک ایسیڈ کی اگر ہم بات کریں اسی کی تو اس کو کس کے ساتھ ڈونیٹ کرتے ہیں سی ایچ تری سی او او ایچ کے ساتھ ڈونیٹ کرتے ہیں سو اتنا یہ آئی تنگ سفیشنٹ رہے گا سو نیکس جو ہمارا کپر سلفیٹ ہوتا ہے دہ ری ایکشن آف کپر سلفیٹ این آئرین پروڈیوز آئرین سلفیٹ انڈ آئرین اگر جب کپر سلفیٹ اور آئرین سلفیٹ آئرین کا جو ان دونوں کے بھی جی ریکشن ہوگا وہ کیا بنائے گا ہمارا آئرین سلفیٹ بنائے گا اور ساتھ میں کیا بنے گا اس کے سو ہمارے پاس کیا وینگر بنے گا ایش بنے گا بیکنگ سوڈا بنے گا یہ آپشن ڈی آپ کا کپر رہے گا سو the right answer for this question is your option D. تو اس کا ساتھ کیا بنے گا ساتھ میں کپر بنے گا یہ ہمارا رہتا ہے the reaction of this کپر سلفیٹ and iron produced iron سلفیٹ and کپر so یہ جو کیا ہوتا ہے it is a single displacement reaction کیا ہوگا یہ single displacement reaction ہوگا یہ ٹھیک ہے نا so یہ آپ کا finance sub inspector کا یہ جو science کے اوپر تھا یہ mock test first hour بھی کافی سارے mock test آئیں گے reasoning کے اوپر آ رہے ہیں اس کے بعد computer کے بھی آ رہے ہیں تو اب یہ science کے چل رہے ہیں so اس ویڈیو کو آخر تار دیکھیں اور ہماری اس ویڈیو lecture کو like بھی کر دیں اب next question آپ کی screen پہ رہے گا a dash thread is actually stronger than a steel wire کونسا ایک ایسا thread ہوتا ہے جو ہماری steel wire ہوتی ہے جو steel wire اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے so ہمارے پاس option رہیں گے wool کا داگے کی بات کریں cotton کی jute کی یا nylon کی بات کریں so اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس اس کا رہے گا option ڈی ہمارا جو ہے nylon جو ہے وہ کیا ہوتا ہے a nylon thread is actually stronger than the steel wire ٹھیک یہ یاد رکھیں so یہ جو nylon ہوتا ہے یہ ہمارا کیا ہوتا ہے artificial یہ ہمارا artificial fiber ہوتا ہے تو اس کی جو tensile strength ہوتی ہے tensile strength ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے stiff ہوتا ہے اور یہ کافی سارے so nylon جو strong ہوتا ہے نا تو یہ steel wire سے بھی تھوڑا کیا ہوتا ہے strong ہوتا ہے اس کے اندر کیونکہ اس کے اندر جو high tensile strength ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ stiffness کی وجہ سے ٹھیک ہے نا so option ڈی اس کا ہمارا answer رہے گا اب نیکس کوششن آپ کی سکرین پہ رہے گا the process of depositing a layer of any desired material ایک پروسیس ہے جس میں ہم کسی بھی layer کی جو ہے desired metal کی layer اس چڑھا سکنے on another material by mean of electricity and this is God تو اس پروسیس کو ہم کیا کہیں گے so ہمارے پاس رہے گا option a electro polluting glovanization rusting اور crystallization so اگر اس کی بات کریں تو ہمارے پاس رہے گا option a رہے گا that is electro electro plating electro plating جو رہے گا اس کا answer رہے گا so electro plating ایک ایسا process ہوتا ہے deposing جب ہم کرتے ہیں one metal onto another metal by the mean of this electricity electricity کی وجہ سے کرتے ہیں so یہ جو ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں electro plating کہتے ہیں so option جو ہے یہ ہمارا اس کا answer رہے گا finance sub inspector کا exam آنے والا ہے زیادہ سے زیادہ mock test لگا کے جائیں اور اپنی accuracy وہ ساری یہاں پہ چیک کر کے جائیں تاکہ جتنے بھی aspirant اس میں exam میں رہے ہیں وہ اچھے سے اس کو attempt کر پائیں so next question اب ہماری screen پہ رہے گا highest percentage of carbon is found in which form of the coal جو ہماری highest form of carbon ہوتی ہے وہ کون سے جو کوئلہ ہمارا ہوتا ہے اس کے کس form میں ہوتی ہے anthracite میں ہوتی ہے bitumenis lignite option d lignite so اس کی اگر بات کریں سو ہمارے پاس رہے گا highest percentage آپ کو پتا ہے جیسے option a ہمارا جو anthracite type of coal ہوتا ہے کون سا anthracite ہوتا ہے اس میں کیا ہوتی ہے highest form of carbon ہوتی ہے اور یہ جو anthracite ہوتا ہے this one is a hard ہوتا ہے اس کے بعد hard ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یار رکھیں hard and most probably یہ کیا ہوتا ہے اس کے جو compact variety of coal ہوتا ہے جو کہ سب metallic lustres دیتے ہم کو یہ والا ٹھیک ہے نا so اس کے اندر جو carbon content ہوتا ہے وہ 90% سے تک ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور فیویس کچھ بعد میں impurities بھی تو ہوتی ہیں so option a اس کا answer رہے گا اب next question آپ کی screen پہ رہے گا b string content جو ہماری b ہوتی ہیں ان کی جو string ہوتا ہے ان کا جو string ہوتا اس میں کیا ہوتا ہے content in acidic liquid ہوتا ہے salt solution ہوتا alkaline ہوتا یا corrosive liquid ہوتا and acidic liquid اس کے اندر ایک acidic liquid ہوتا ہے یاد دکھیں acidic liquid ہوتا ہے so option a اس کا answer رہے گا ٹھیک ہے نا اب b کی بات کریں تو b sting میں acidic solution ہوتا ہے اور اس کے بیجے جو acid ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا 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 فارم acid ہوتا یاد دکھیں یہ acid ہوتا ہے یہ formic acid ہوتا ہے اور اس کو ہم کبھی 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 یا اس کو ہم ایک اور نام سے methonic acid methode noic acid بھی اس کو ہم کہتے ہیں سو یہ important رہتا ہے ٹھیک ہے نا اب next question آپ کی screen پہ رہے گا which of the following is not a donor atom کون سا ان میں سے جو donor atom ان میں نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سو کیا phosphorius antimony arsenic یا aluminium so اگر اس کی بات کریں ہم سو ہمارے پاس رہے گا option d that is your aluminium ٹھیک ہے جی کون سا aluminium کی اندر کیا ہوتا ہے it does not contain a donor atom یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک is equivalent to zero kelvin ہوتا ہے وہ کس کے equivalent ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہمارے پاس option رہیں گے 273 degree celsius minus 273 degree zero degree celsius so ہمارے پاس اس کا اگر ہم answer دیکھیں that is your option b جو ہمارا 1 degree kelvin ہوتا that is equal to minus 273 degree کے برابر ہوتا ہے so option b جو ہمارا ہے وہ اس کا answer رہے گا اب next question آپ کی screen پہ رہے گا dash give hardness to the stainless steel stainless steel میں کون سی ایک ایسی چیز ہے جو اس کو hardness دیتی ہے ٹھیک ہے نا so زنگ ہوتی ہے لیڈ ہوتی ہے کاربن ہوتی ہے یا تین ہوتی ہے so اگر اس کی بات کریں سو ہمارے پاس رہے گا option c that is carbon کی بات کریں so option c رہے گا ہمارا carbon so carbon give hardness to the stainless steel اور اس کے بیچے سب سے زیادہ elasticity ہوتی ہے اب elasticity کیا ہوتی ہے ہماری ratio of stress and strain کی بات کریں یہ question ملتا steel جو ہوتی ہے وہ زیادہ elasticity سے ہوتی ہے لیکن کافی ٹیم ہم بچے دیکھتے جی rubber ہے تو rubber کی زیادہ elasticity ہالانکہ rubber کی elasticity زیادہ نہیں ہے اس کو اگر stress ہم فولڈ کر کے اوپر نیچے کرتے تو یہ ایک منٹ میں ٹوٹ جائے گی لیکن اگر steel یا silver کو کریں گے یہ کافی ٹیم لے میں سولیبل نہیں ہوتا ہے کیا وہ لیڈ سلفیٹ ہوتا ہے زنگ سلفیٹ پوٹیشم سلفیٹ یا سوڈیم سلفیٹ سو اگر اس کی بات کریں ہمارے پاس اپشن یہ رہے گا لیڈ سلفیٹ جو ہوتا ہمارا لیڈ سلفیٹ جو ہوتا ہمارا سالیبل وہ پانی میں سالیبل نہیں ہوتا سب انسپیکٹر فائننس میں آپ کے سائنس میں سے کافی سارے کوشن پڑھنے والے ہیں اس لئے یہ موک ٹیسٹ کچھ چیز ہیں ان میں سے آ سکتے ہیں موک ٹیسٹ رہتے ہیں سو ان کے اوپر آپ سارے دیکھ جائیں گے ایکٹیویٹیڈ چارکول is used to remove coloring matter from a pure substance جو activated چارکول ہوتے ہمارے پاس ایکٹیویٹیڈ چارکول ہم use کرتے ہیں coloring matter کو remove کرنے میں کوئی بھی pure substance ہوتا ہے by the process of bleaching or absorption or reduction ہوتا ہے تو ہمارا جو activated coal ہوتا ہے that is removed by the process of this adsorption adsorption سے ہوتا ہے یاد اکھیں so option c کا answer رہے گا اس question کا so جو activated چارکول ہوتے ہیں وہ ہم use کرتے ہیں کس لیے to remove coloring matter from the pure substance by this process of adsorption ٹھیک ہے جی جتنے بھی viewers SI کا exam دینے والے ہیں وہ اس ویڈیو lecture یا جتنی بھی mock test series ہیں ہمارے channel پہاڑی تعلیم foundation پہ شیئر بھی کر لیں کافی ساری curious ملی ہیں سر کچھ questions wrong ہیں یا ریزننگ والے میں تھوڑا سا دھیان سے دیکھیں سارے جلدبازی میں دیکھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا تو اس کی وجہ سے ان کو شاید لگتا ہوگا ایسا کچھ آلدھو questions جتنے ہیں وہ سارے ٹھیک ہے وہ آگے کچھ اور لاجکس بھی بن سکتے ہیں میں ریپلائی نہیں کر پایا کیونکہ سب بیزی شیڈیوڈ رہتا ہے اب نیکس question آپ کی سکرین پہ رہے گا چرن بول بوائل ڈیزیسٹر آف دا پولوشن بھائی یہ کوشن کافی عصر سے چلا ہے ٹھیک ہے نا سو اس کا دیکھیں یہ کون سا ڈیزیسٹر تھا آل سپیل تھا ایس رین تھا کارمن ڈیزیسٹر ریڈیو اکٹیو تھا سو اگر اس کی بات کریں سو یہ جو چرن بل ڈیزیسٹر تھا دیز آف پولوشن دیزیسٹر آف اپشن ڈی آپ رہے گا کون سا ریڈیو اکٹیو ٹھیک نا یاد دکھیں گے ریڈیو اکٹیو ویسٹ کی وجہ سے ہوا تھا ویسٹ کی وجہ سے ہوا تھا اور یہ ہوا کب تھا یہ ہوا تھا 26 اپریل یاد دکھیں 26 اپریل 1986 کو ہوا تھا ہم کو یہ بھی یاد دکھنا یو کرین میں ہوا تھا یو کریت سویت سوشلیس ریپبلک میں ہوا تھا یہ کوشن بھی آ سکتا ہے نیکس کوشن رہے گا آپ کی سکرین کے اوپر heat is transmitted from higher temperature to lower temperature higher temperature سے lower temperature کی طرف آئے گا throw an actual motion of a molecule in so وہ کون سا رہے گا کیا وہ conduction ہے conviction ہے radiation ہے یا both conduction and conviction ہے so اگر اس کی بات کریں whenever the heat is transmitted from the higher temperature to lower temperature جہاں پہ کیا ہوتے ہیں جو actual molecule ہوتے ہیں کہاں پہ آگیا throw this actual motion of the molecule in both اس کا جو رہے گا ہمارا option option رہے گا بی رہے گا ہمارا conviction یاد دکھیں گے conviction رہے گا اس کا answer so option بی is your right answer ٹھیک جی یاد دکھیں اس کا تھوڑا سے چیک کر لیں i think conviction اور conviction دونوں بھی آئے گا تھوڑا سے اس کو ریویو میں دیکھ لیتے اس کو بعد میں کر لیں گے سو ہمارے پاس سہیں گا option oxygen hydrogen sulfide carbon dioxide nitrogen so اگر اس کی بات کریں سو ہمارے پاس سہیں گا option b that is option b رہے گا اس کا hydrogen hydrogen sulfide is کا انسر رہے گا so silver get silver react with this hydrogen sulfur in here to form اس کے پاس یہ بنائے گا silver sulfide بنائے گا اور this is a corrosion of silver یہ silver کا corrosion ہو گا ٹھیک نا so option b اس کا انسر رہے گا اب next which of the following is a radioactive element our sub inspector کا exam ہے کوشن کس طریقے سے آتے ہیں کوئی idea نہیں ہو سکتا تو ان میں سے radioactive element کون سا ہے cobalt ہے uranium ہے organ ہے یا chromium ہے so یہاں پہ تو سیدھا سیدھا دیکھ رہا ہے that is your option b ہمارا uranium ہے ٹھیک یاد رکھیں گے کون سا uranium so uranium میں سے ہے کیا وہ radioactive element ہے اور uranium کا جو chemical symbol ہوتا اس کو ہم you سے donate کرتے ہیں اور اس کا جو atomic number ہے اس کا جو atomic number ہے 92 اس کا atomic number ہے یاد رکھیں سو یہ بہت important رہے گا next question رہے گا آپ کی سکرین کے اوپر silika gel جو silika gel ہوتا ہے ہمارا کون سا silika gel یہ کیا ہوتا ہے موشورائزر ہوتا ہے flavoring agent ہوتا ہے drying agent ہوتا ہے یا delicious food ہوتا ہے سو اس کی اگر بات کریں جو ہمارا silika ہوتا ہے that is your drying agent ہوتا ہے یاد دکھیں درائنگ agent so option sees کا answer رہے گا یہ جو silika gel ہوتا ہے اس کے بعد پورس form of کس ہوتی ہے یہ جو ہماری silikon dioxide کی یہ ہوتی ہے جو synthetically ہم کھا سے بناتے ہیں ہم i think sodium silicate سے بناتے ہیں تو یہ ہم drying agent میں use کر تے ہیں ٹھیک ہے جی اب نیکس کوششن رہے گا آپ کی سکرین کے اوپر جو ultra violent radiation ہوتی ہیں وہ سٹیٹو سفیر میں کون ابزارب کرتا ہے تو ہمارے پاس رہے گا کیا اس کو ایسو ٹو کرتا ہے اوزون اکسیجن یا آرگن سو اس کا انصر بلکو سمپل ہے ہمارا اوزون لیر جو ہوتی ہے او سٹیٹو سفیر میں اس کو کیا کرتا ہے اس کو ابزارب کرتا ہے اوز سٹیٹو سفیر ایکٹ ایز 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 امریلہ کرتا ہے کیوں کرتا ہے دیو تو پوچھیں گے اوزون لیر کہاں پہ ہے تو یہ پوچھیں گے تو یہ ہماری سٹیٹو سفیر میں ہے اب نیکس جو آئیسو ٹاپس آف سیم ایلیمنٹ ہوتے ہیں ان میں کیا چیز سیم ہوتی ہے اب دیکھیں یہاں پہ ایس ایلیمنٹ اف سیم ایلیمنٹ ہے ڈیفرن ایٹومک نمبر ڈیفرن بلکل نہیں ہوتے ڈیفرن ایٹومک نمبر ڈیفرن ایٹومک ماس نہیں ہوتے اس کے بعد سیم ایٹومک نمبر ہاں اپشن سیز کرے گا سیم ایٹومک نمبر اس کے ہوتے ہیں بلک ڈیفرن ایٹومک ماس ہوتے ہیں کس کے ہمارے آئیسو ٹاپس ایلیمنٹ کے یا آئیسو منٹ سیم جتنے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی سو یہ رہے گا اب نیکس کوئشن آپ کی سکرین پہ رہے گا جو ہمارا نائٹرک ایسو ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ریاکٹ نہیں کرتا گولڈ کے ساتھ نہیں کرتا کوپر کے ساتھ زنگ کے ساتھ آئیرن کے ساتھ سو اس کی اگر ہم دیکھیں سو ہمارے پاس ایگر آپشن اے یہ گولڈ کے ساتھ کبھی ریاکٹ نہیں کرتا آپشن اے رہے گا ہمارا آنسر سو کچھ پریشیز میٹل ہوتے ہیں ہمارے پاس جسرا پیور گولڈ ہو گیا اس کے بعد پلیٹینیوم ہو گیا ٹھیک ہے نا پلیٹینیوم یہ ہو گیا یہ نیٹرک ایسو کے ساتھ کبھی بھی ریاکٹ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا پیور اس کے بعد اگر پیور گولڈ کی بات کریں اگر یہ اس کے ساتھ ریاکٹ نہیں کرتے ہیں یہ کوشن کو الٹا کر پوچھیں گے کس کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں تو وہ کس کے ساتھ کرتے ہیں ایکوار ریگیا کے ساتھ ٹھیک ہے نا یہ کوشن آپ پڑھے گا اور یہ جو ایکوار ریگیا ہوتی ہے یہ کس کا مکچر ہوتا ہے ہمارا کنسنٹریٹیڈ نائٹرک ایسیڈ ٹھیک ہے دی نائٹرک ایسیڈ اور ہائیڈرو کلورک ایسیڈ یاد رکھیں اس کا یہ مکچر ہوتا ہے سب انسپیکٹر فائننس کے لیے یہ کوشن بہت امپورٹن ہے آپ کو کرنے پڑیں گے اس کو جیسے بھی اٹیمٹ کریں اب نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا which of the following guess is known as the loafing guess loafing guess کس کو کہتے ہیں نائٹرو اکسائیڈ کو نائٹرو جن پیر اکسائیڈ کو نائٹرو جن کو یا نائٹرو جن اکسائیڈ نائٹرک اکسائیڈ کو اگر اس کی بات کریں تو ہمارے پاس اپشن اپشن اے رہے گا ہمارے پاس آنسر نائٹرو اکسائیڈ کو ہم کیا کہتے ہیں لافنگ گیس کہتے ہیں اسی کے ساتھ میں کچھ اور بھی چیزیں آپ کے ساتھ دسکس کر دیتا ہوں جو کافی ساری امپورٹنٹ ہے اگر ہم دیکھیں ہمارے جو اگزامینیشن چل رہے ہیں سالڈ کاربون ڈا اکسائیڈ ہے اس کو سی او ڈونیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک بلو ویٹرول ہے یاد رکھیں بلو بلو ویٹرول ویٹریول اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کافر سلفیٹ کہتے ہیں یاد رکھیں کافر سلفیٹ کہتے ہیں سو فائیو ایج ٹو او کے ساتھ ڈونیٹ کرتے ہیں یہ چیز آگے اس کے بعد سین کا پوچھتے ہیں سین کو ہم کہتے ہیں کومل اس کو ہم کہتے ہیں سیلیکان سیلیکان ڈائی سیلیکان اوکسائیڈ ٹھیک ہے نا سیلیکان اوکسائیڈ جس کو ہم ایس آئی او ٹو کے ساتھ کرتے ہیں یہ جیس مجھ ٹو 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 اس کے بعد اور ایک ہوتا ہے ہمارا کون سا واشنگ سوڈا ٹو ٹو واشنگ کریں ہم سوڈیم سوڈیم کاربو نیٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی واشنگ سوڈا بھی ہو گیا کچھ امپورٹن امپورٹن اس کے بعد بیکنگ پورڈر تو میں نے بتا دیا تھا بیکنگ پورڈر ہمارے پاس جو بیکنگ بیکنگ پورڈر ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم سوڈیم سوڈیم بائی کاربو نیٹ کہتے ہیں ٹھیک جی اس کے بعد ایپسم میں نے بتا دیا ہوا اس کے بعد پلاسٹر آف پیریس یہ کبھی کبھی پوچھیں گے پلاسٹر آف پیریس پلاسٹر آف پیریس کو کیا کہتے ہیں اس کو کیلشیم سلفیٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا کیلشیم سلفیٹ کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کوسٹک سوڈا آ جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا کوسٹک کوسٹک سوڈا ٹھیک ہے جی سوڈا تو یہ کیا ہوتا ہمارا سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ ہوتا جس کو ہم این او ایچ کے ساتھ ڈونیر کرتے ہیں یہ آ گیا اس کے بعد مارش گیس کا پوچھ لیں گے مارش گیس ٹھیک ہے نا مارش گیس جیسے جتنے مجھے یاد ہیں میں وہ کر دیتا ہوں باقی اب اتنے میرے کو بھی یاد نہیں رہتے میتھین کہتے ہیں اس کے بعد مارش گیس وائٹ ویٹرول بلو ویٹرول ہو گیا اس کے بعد ایک وائٹ ویٹرول بھی ہوتا ہے وائٹ وائٹ ویٹرول کو ہم کیا کہیں گے زنگ سلفیٹ زنگ سلفیٹ کہتے ہیں یہ ہو گیا وینگر کا بتا دیا ہوا ہے اس کے بعد اس کے بعد کبھی کبھی سم ایمپورٹن الائی پوچھتے ہیں براس براس کا کبھی کبھی پوچھیں گے براس کے جو کمپوزیشن ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کے بعد زنگ ہمارا فورٹی ٹو 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 ہوتا ہے تو یہ ہم جو ہورس ہول یوٹینسل بغیرہ بناتے ہیں اس میں ہم یوز کرتے ہیں کبھی کبھی ایک کوش جرمن سیلور کا پوچھا گیا تھا اس میں کیا تھا سی یو جو ہمارا کاربن تھا کارپر سی پرسن تھا زنگ ٹونٹی پرسن تھا اور نیرٹریجن فیفٹین پرسن تھا یہ ایسا کوش ایک بار دیکھنے کو ملا تھا اگزامینیشن میں سو یہ جو موک ٹیس تھا جو خالی سائنس کی بات کریں یہ سائنس کے اوپر خالی موک ٹیس تھا اس کے بعد بھی کافی سارے موک ٹیس آئیں گے فارسٹر کے اوپر ویڈیو لیکچر آپ کو ملیں گے باقی بھی کافی سارے ویڈیو لیکچر ہیں آپ کے جین کے پورشن ہے وہ چیک اوٹ کر سکتے ہیں سب انسپیکٹر اگزام کے لیے وہ بھی اپلوڈ کرنی آپ ٹیم 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 میں یہ بھی اپلوڈ کرتا رہوں گا ٹھیک ہے نا سو اپنے فرنس کے ساتھ اس سب ویڈیو لیکچر کو شیئر کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تاکہ اس سے جتنا آپ اس ویڈیو لیکچر کو زیادہ دیکھیں گے لائک کریں گے تو ہمیں ملتے ہیں کافی عرصے ہوں ایک نئے لیکچر کے ساتھ سو ٹیل دین گوڈ بائ